اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم پھر سے آئے ہیں ایک اور ویڈیو لے کے اکثر لوگوں کا کوششن ہے کہ بریک کس طرح ایڈجسٹ کی جاتی ہے کافی نیو بائکرز کو نہیں پتا ہوتا کہ ان بائک کیسے بریک ایڈجسٹ کی جاتی ہے تو ان پر میں آپ کو بتا چلوں کہ ان بریک کی اوپر ایڈجسٹر گیون ہوتا ہے اس پر سکس ڈیفرنٹ ویلیوز ہوتی ہیں 1,2,3,4,5,6 اور اس مطابق آپ کی بریک ہارڈ یا لیوز کی جا سکتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ بریک میں اگر اپلائے کرتا ہوں تو یہ کافی حد تک یہ لیور پریس ہو رہا ہے یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے ایوی بائکز کے لیے کیونکہ جب آپ ہائی سپیڈ پیچانک بریک اپلائے کرتے ہو تو یہ پورے پسٹن کو جام کر دیتا ہے نارملی اگر آپ اسی بریک کو ہلکا پریس کرو تو اس کو یہاں تک موو کرنا چاہیے اکثر بائکرز کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے گر جاتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں تو ہیوی بائکز کے لیے کبھی بھی یہ ریکمنڈ نہیں کیا جاتا کہ بریک اتنی ٹائٹ ہو تو اس کو ہم اس ایڈجسٹر کی تروں تھوڑا لوس کریں گے تاکہ ہماری جو بریکنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے تو اس کا ایڈجسٹ کرنے کا پروسیجر یہ ہوگا کہ آپ اسی ہلکا سا یوں پمپ کریں گے اور پھر اس کو ٹویسٹ کریں گے ابھی پہلے یہ 6 یہ 5 پہ تھا اب میں نے اسے کر دیا 1 پہ اب 1 پہ کیا ہوا کہ یہ لیور جو ہے تھوڑا ہارڈ ہو گیا اور بریک اتنا نیچے نہیں پریس ہو رہی جتنا کہ پہلے ہو رہی تھی اس کا فائدہ ہی ہو جاتا ہے کہ آپ جب ہائی سپیڈ پہ اس کو اچانک بریک لگاتے ہو تو اس میں پرابلم ہی ہو دی ہے کہ جو کیلیبرز ہیں یہ بہت ٹائٹ پکڑنے ہو جاتے ہیں جس سے ہی ہوتا ہے کہ اگلا ٹائر اکثر جیم ہو جاتا ہے اور بائک ہمیشہ پھر گرتا ہی ہے سٹوپی کی تو بہت کام ہی چانسز ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے بہت اتیاد کرنا ہے اس چیز کو لے کے اس پہ یہ اس پہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو نا ایڈجیسٹ کر سکتے ہو اور جہاں پہ آپ کو سوٹیبل لگے آپ اس حساب سے لیور کو ایڈجیسٹ کرو اور وہ آپ کے لئے بھی ترین ایڈجیسمنٹ میں آ جائے گا تو ایک بار لیور ایڈجیسٹ ہو گیا تو اس کے بعد تو آپ ٹینشن فری ہو کے اپنے بائک کو جس طرح مرضی کے پھر بگاؤ بھی اور اس کے مطابق اپنی پیک ویرا بریکنگ ویرا ساری پہلے ٹیسٹ کر لو اس کے بعد پھر آپ اس کو ٹرائک پہ بھی لے کے جا سکتے ہو تو امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس گائیڈ سے آپ بہت کچھ سیکھو گے بھی اور ایسی اگر مزید ویڈیوز دیکھنی ہے بائک کے بارے میں ہیوی بائک کے بارے میں جاننے کے لیے تو میں اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا تو انشاءاللہ باقی ویڈیوز میں بھی ملتے رہیں گے تو چلے تب تک کے لیے اللہ حافظ ایک بار پھر کسی اور ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھئے گا